بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ شکریہ کے لئے نکلا اب ظاہرہ کے شکریہ کے وقت میں ادھر ادھر قافلے تقسیم ہو جاتے بھی شکریہ ڈونڈو اب صبح سے شام ہو گئی شکریہ نہیں ملا اب جو درباری ہیں جو کاریندے وہ سوچتے کہ بھئی اب بادشاہ سلامت کو یا شکریہ ملا نہیں کھلانے کو کچھ تو دینا چاہیے کریں کیا یہ تو شرمندگی کی بات ہے ظاہرہ کے کاریندوں کو اپنے بادشاہ کی رضا جو ہی عزیز ہوتی ہے اب ایک قافلہ چلا جا رہا تھا دیکھا کہ ایک جھونپڑا ہے اور جھونپڑے کے بڑھیا ہے بڑھیا کے ایک چھوٹا بچہ ہے اور ایک گائے کھڑی بھی ہے جھونپڑے سے باہر اب یہاں اس کے پاس کہے کاریندوں نے کہا کہ امہ جی یہ گائے ہمیں دے دو کہ کیوں بھئی کہا کہ اس لئے کہ ہمارے بادشاہ صبح سے شکار کر رہا ہے اور ابھی کھانا پینا بھی ہے اور کچھ ہوا نہیں ہم تیری گائے زبا کر کے کباب بنا کے بادشاہ کو کھلائیں گے بادشاہ خوش ہو جائے گا تو لہذا ہم اپنی تیری گائے لینا چاہتے ہیں کہا کے بیٹا یہ گائے تو میری ساری پونچی زندگی کی گائے ہیں یہ گائے جو جنگل میں چارہ چرتی ہے دودھ دیتی ہے وہ دودھ کو ہم پیتے ہیں اور کھاتے ہیں تو اسی سے ہمارا گزر بسر ہے تو گائے تو میرا گزر بسر میرا اور یہ میرا معصوم جی پوتا اس کے علاوہ ہے کچھ نہیں انہوں نے کہا نہیں نہیں ہمیں بادشاہ کو جی نا وہ کیا مو دکھائیں گے ہمیں تمہاری گائے چاہیے زبردست سے اس کی گائے لے لی اس کو زبا کیا زبا کر کے اس کے کباب بنائے اور بھون کے کباب بادشاہ کو کھلا دی کہ بادشاہ صلی اللہ آئیے جی ماشاءاللہ شکار ہو گیا ابھی اتنا بڑا ظلم ڈھایا ظاہرکہ ان کارینوں کو جو اقتدار اور قوت حاصل تھی اس کو تجاوز کیا ظلم ڈھایا اب بڑیا بیچاری کیا کرتی وقت کے قاضی کے پاس چلے گی کہا کہ قاضی اسلام میرے ساتھ یہ ظلم ہو گیا کہ بادشاہ جنگل میں شکار کے لیے نکلا ہے اور یہاں اس نے جب وہ شکار نہیں ملا تو اس نے جو میری گائے زبا کر لی ہے اور گائے زبا کر کے کباب کھا گئے ہیں اب بتاؤ میں بادشاہ کیا کیا مقابلہ کروں جب کارینوں کی قوت کا مقابلہ نہیں کر سکی تو بادشاہ کی قوت کا مقابلہ کیا کروں گی تو قاضی نے کہا کہ اچھا با معاملہ تو تمہارا بڑا پیچیدہ ہے کیس بڑا سنگین ہے اور بادشاہ کا معاملہ ہے اب میں کوئی فیصلہ تو دے نہیں سکتا ہاں ایک صورت ہو سکتی ہے اور وہ یہ کہ تو یوں کر کہ وہ بادشاہ جب گزرے گا تو یہ فلان پل سے گزرے گا جب فلان پل سے گزرے گا تو تم جو ہے اس وقت بادشاہ کو آواز لگا کے اس کی گھوڑے کے لگام پکڑ لینا اور اس وقت جو بادشاہ کو جو تم نے کہنا ہے اس وقت اپنی درخواست رکھ کے میں پاس ظلم ہوا ہے تو بادشاہ تیری بات سن لے گا تو اب وہ اس پل کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی اور بادشاہ وہاں سے گزرہ ہے اور اس نے آواز لگائی کہ بادشاہ سلامت میں ایک فریادی بڑی ہوں آپ سے بات کرنا چاہتی اب وہ چلتے چلتے ایک دم رک گیا دیکھا کوئی تو کاریندو نے ہٹانے کی کوشی کی لیکن بادشاہ نے چونکہ آواز سن لی کہا کہ اس بڑی کو آگے آنے دو بادشاہ آگے چلے گی اور بادشاہ گھوڑی کے لگام پکڑ لی اور کیا بات کہتی ہے کہا کہ بادشاہ سلامت اس پل پر اس پل پر میرا حساب دو گے یا آخرت کے پل پر حساب دو گے کوئی ہے کہ اس پل احتیاط جو دنیا کا جو پل ہے جسے گزر رہا ہے اس پل احتیاط پر جواب دے گا یا پل سرات پر جواب دے گا جب یہ بات کی تو بادشاہ کام پٹھا جلدی سے اتا ہے نہیں نہیں اممہ جی میں اسی پل پر جواب دوں گا آخرت کے پل کی مجھے افتحاب نہیں ہے کہ پل سرات پر میں تیرا جواب دے سکوں میں یہی جواب دے تو کیا بات کہا کہ تیرے کاریندوں نے ظلم ڈھایا اپنی طاقت کا ناجائز استعمال کیا میری گائے کو زبا کیا اور زبا کر کے کباب آپ کو کھلا دیا ہیں اور وہ گائے میری زندگی کی جواب پونجی تھا اب بتا میں کیا کروں اب اس کا حساب بھی اس پل پہ دیتا یا اس پل پہ دے گا باتشکر نہیں اممہ مجھے معاف کر دے ان ظالموں نے ظلم کیا ہے ظلم کیا ہے میں تیری گائے کا بدلہ دوں گا ایک گائے کے بدلے میں ستر گائیں اس حورت کو دی حکم دے دیا کہ ستر گائے اس کے وہاں اس کے جھوپڑے پہ پہنچا دو اس لئے کہ ستر گائیں دنیا کے اندر دینا میرے لئے آسان ہے لیکن کل پل سرات پر اگر اس نے میرا گیریوان پکڑ لیا تو بیس جواب دینے کی میرے پتہ آپ نہیں ہیں اس کو کہتے حدود دیکھو کاریندوں نے حدود تجاوز کر کے اس کے ظلمن اس کی گائے کو زبا کر لیا لیکن باتشاہ سلامت اس کو اللہ نے یہ نیکی اور تقویٰ عطا کر رکھا تھا خدا ترسی عطا کر رکھی تھی جو دنیا کا باتشاہ بن کے وہ بڑے سے بڑے جو باتشاہوں کا باتشاہ اس کو دیکھ کے چل رہا ہے تو لہٰذا اس نے حدود کو چناوز نہیں کیا اور اس نے انصاف کا فیصلہ کر ڈالی جس کو کہتے صبر اس قوت میں بھی صبر و استقلال بجائے اس کے بجائے اس کے کہ وہ تیش میں آ جاتا یا غصے میں آ جاتا کہ بڑیا ایک گائے زبا ہوگی میں ملکہ باتشاہ ہوں انتظام چلاتا ہوں تم لوگوں کا رکھوالہ ہوں نہیں اس نے اپنے آپ کو کام ڈاؤن کیا اس حدود کو سمجھتا تھا تو کہنے کا مقصد یہ کہ طاقت میں بھی صبر کی ضرورت ہے نعمت میں بھی صبر کی ضرورت ہے شکر اپنی جگہ پر کہ اللہ نے مجھے یہ قوت عطا کی لیکن قوت کی استعمال میں آپ کو صبر کی ضرورت ہے جب حدود کے اندر آپ رہے کہ اس صبر تحمل کے ساتھ اپنے عہدہ کا استعمال کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اس کو دنیا کے اندر اپنا زل بنا دیتے اور یہ تو دنیا کا فطری قانون ہے دنیا کے اندر بھی اگر کوئی آفیسر اپنی اس عہدے کا غلط استعمال کرے تو کہتے ہیں آپ نے اپنے عہدے کا ناجائز استعمال کیا آپ اوٹ آف زب وے کا جا کر آپ اپنے عہدے کا پریشر پریشر شوکر کی یہ کام کروایا ہے تو یہاں پر بھی جرم ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے بھی اپنی کا دیا وَمَيْتَ عَدْدَ حُدُودَ اللَّهِ یہ میری حدود ہیں میں بھی چونکہ بادشاہوں کا بادشاہ ہوں میری زندگی کی یہ دنیا کی حدود ہیں ان حدود کے اندر رہ کے اگر تم چلتے رہو گے تو انصاف کی زندگی ہوگی اور کب کل جب انصاف کا ترازو تولہ جائے گا تو تمہاری یہ نیکی تمہاری نجات کا ذریعہ بن جائے گی